اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے احساس ایمرجنسی کیش فروریم کی اپڈیٹس کے حوالے سے دوستو چند ہی گھنٹوں پہلے میڈم سانیہ نشتر نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے میڈم سانیہ نشتر جو کہ اس فروریم کی انچارج ہیں ان کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹوں کے دوران پورے پاکستان میں 6,47,338 ہاندان کو فی ہاندان کو 12,000 پر کے حساب سے دیئے گئی ہیں اور اس کے دوران ہم نے سی او ویڈ نائنرین یعنی کہ کرونا سے بچنے کے لئے حسوسی انتظامات کیے ہیں دوستو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن کو یہ میسیج آیا ہے کہ آپ کے قوائل کی جانچ پر تال کرنے کے بعد آپ کو مطلع کیا جائے گا ان کو کیا کرنا چاہیے تو آپ یہ انہی کی زبانی سنیں اور یہ ویڈیو ملائزہ کریں اگر آپ دہاری دار مزدور ہیں یا کسی ایسے دہاری دار مزدور کو جانتے ہیں جس کا روزگار کرونا وائرس کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور اگر آپ حکومت پاکستان کے احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے کی امرجنسی کیش کی امداد لینا چاہتے ہیں تو فوراں ہمیں 8-1-7-1 پر اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ نمبر ایس ایم ایس کریں جواب میں اگر آپ کو یہ ایس ایم ایس آئے جس پر لکھا ہو کہ آپ کی اہلیت کے بارے میں کوائف کی جانچ پر تال ہو رہی ہے تو آپ دوسرے ایس ایم ایس کو انتظار کریں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں اور اگر آپ کو ایس ایم ایس آیا ہے کہ آپ احساس امرجنسی کیش کیلئے اہل ہیں اور رقم کے حصول کیلئے آپ کو بذریہ ایس ایم ایس آگاہ کیا جائے گا تو تب بھی آپ دوسرے ایس ایم ایس کا انتظار کریں جب آپ کو یہ ایس ایم ایس آئے جس پر تاریخ لکھی ہو تو تب آپ اپنے پیسے لینے جائیں گھروں سے تب ہی نکلیں جب تاریخ والا ایس ایم ایس آپ کے پاس آئے کیونکہ لمبی لائنیں اور حجوم سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے کیونکہ حجوم سے کرونا وائرس زیادہ بڑھتا ہے آپ یاد رکھیں کہ حکومت احساس پروگرام کے تحت آپ کو بارہ ہزار روپے دے رہی ہے اس لئے اگر آپ کو تاریخ والا اور بارہ ہزار والا ایس ایم ایس آئے تو آپ بانک کے ایٹی ایم سے بازار سے یا کیمپ سے بارہ ہزار ہی وصول کریں کسی کو پیسے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے یہ پیمنٹ کا میسج آپ کو 8171 سے ہی آئے گا اگر اس قسم کا کوئی جالی ایس ایم ایس کسی اور نمبر سے آئے تو اس پہ توجہ نہ دیں تو یہ انہوں نے وہی چیز آپ کو بتائی ہے جو میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی آپ لوگوں میں سے جن جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کو ڈیفرنٹ قسم کے میسج آ رہے ہیں اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ رقم کن ہاندان کو دی گئی ہے اور ابھی تک جن کو نہیں ملا وہ ابھی انتظار کریں اور مزید معلومات کے لیے جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی ہے اس کو ملائزہ کریں آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ جن کو ابھی تک پیسے نہیں ملے یا جن کو جو میسج آیا ہے اس کے حساب سے کیا کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی ابھی تک کی اپ ڈیٹس میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ